آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پشاور میں بارشوں کے باعث چھتے گرنے سے چار افراد جانباق نو افراد زخمی ہو گئے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو وان ون ٹو ٹو ڈاکٹر خطیر احمد کے مطابق پشاور میں بارش کے باعث چھتے گرنے سے چار افراد جانباق جبکہ نو زخمی ہوئے ریسکیو وان ون ٹو ٹو ڈساسٹر اور میڈیکل ٹیمز نے ملبے کے نیچے سے تمام افراد کو نکالا تمام افراد کو ریسکیو ایمولینسز میں تیبی امداد فرام کرتے ہوئے قریبی اسپطال منتقل کیا گیا بارش کے باعث سوات لوور تیر اپر تیر لوور کرم اور مردان میں اور خیبر میں امارت منہدم ہوئی مختلف علاقوں میں بارش کے باعث کھڑے پانی کو نکالا چارہ کسیشتہ شب سے چاری بارش کے دوران ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی خدمات ہے قیبر پختنخواہ ایمرجنسی ریسکیو سرویس ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی جانب سے گزشتہ روز سے جاری بارش کے دوران امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو نے مختلف واقعات کے دوران چار جانبہ افراد کے جستخواہ کی اور نو سیسائش زخمیوں کو مختلف واقعات کے دوران ملوے تلے سے نکالا ہے ریسکیو وان ون ٹو ٹو ڈیزاسر ٹیم اور میڈیکل ٹیموں نے ان تمام افراد کو ہسپتال منتقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی جانب سے مختلف جو علاقے ہیں جہاں پانی کھڑا تھا ان پانی کو بھی نکالنے کی تاحال آپریشن جاری ہیں ریسکیو وان ون ٹو کو مختلف سیارتی مقامات پر بھی فرائض سرانجان دے رہا ہے آزاد کشمین میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے جاری ہے برباری کے باعث بالائی علاقوں کی متعدد رابطہ سڑکے ایک مرتبہ پھر بند ہو چکی ہیں مسیح تفصیلات جانتے ہیں مزفر آباد سے مرسا شہساد کی اس ریپورٹ میں آزاد کشمین کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ گزشتہ چوبیس گھنٹے سے وقفے وقفے سے جاری ہے بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا دارالحکومت مزفر آباد کے سیاتی مقام پیر چناسی کی سڑک سران کے مقام پر برباری کے باعث بند ہو چکی ہے جبکہ بالائی وادی نیلم کے متعدد علاقوں کی سڑکیں بھی شدید برباری کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں لیپا ریشیاں گنگا چھوٹی لسڈرنا سمیت متعدد علاقوں کی سڑکیں بھی برباری کے باعث بند ہو چکی ہیں انتظامی کے جانب سے شہریوں بالخصوص سیاہوں کو بارش اور برباری کے دوران غیر ضروری سفر کرنے سے احتناب کی اپیل کی گئی ہے بارش اور برباری کے باعث اکثر علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ 21 فروری تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی نتیہ گلی میں دو روزہ سنو فیسٹیول چاری سیاہوں کی بڑی تعداد نے نتیہ گلی کا رکھ کر لیا گلیات کے خوبصورت موسم کا احوال جانتے ہیں صدیق زہی روان کی اس رپورٹ میں علاقہ گلیات برباری کے بعد سیاہوں نے بڑی تعداد میں نتیہ گلی کا رکھ کر لیا اور اپنی فیملیوں کے ہمراہ خوب انجائمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے قدرتی مناظر اور ان پر پڑی برف سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں ہمیں ابھی نتیہ گلی آئے ہیں بہت ٹائم سے پنس امدرز بھی لوگا ہم ٹور کا ہے وہ پلسٹر بور کشمی کا آج ہم نتیہ گلی آئے ہیں ہم نے ادھر دکلائنگ کی ڈیوپلنگ کی اور ابھی اینا جمپنگ بھی کی اور ابھی ہم پھائیٹ بھی کیلی دانس کی ابھی ہم جا رہے ہیں آیوبیا کی سائیڈ اور بہت انجوائی کے بہت پاس آئے ہیں ہمیں یہ پاس آئے ہیں اسے آئے ہیں پاکستان ٹور پر پرسو ہواپس نوان کی Peders ابھی ہی اور کوئی آیا رہے ہیں یہا پہ زپ لائنگ کی ہمیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بس ہم نے دکلائی آئے ہیں بڈجاہ سے یہاں بہت مطا آ رہا ہے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت سی فیمیلیز آئے ہیں آگے بڑھتے پہ آپ کو بتائیں تھانا شاہ غریب کے گاؤں پھیرو وال میں ڈکیتی کی وردات ساڑ ڈاکو علی خانہ کو یرغمال بنا کر دس لاکھ نقدی تیس تولے سونا دو لائسنسی آفتہ بندوقیں لے کر فرار ہو گئے تھانا شاہ غریب کی حدود میں واقع موسیٰ پھیرو وال کے رہاشی گھر کی دیواریں پلان کر پولیس وردی میں ساڑ ڈاکو داخل ہوئے اسلیہ کے زور پر اہلے خانہ کو یرغمال بنا کر تیس تولے تلائی زیورات دس لاکھ روپے نقدی دو لائسنس یافتہ بندوقیں اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فرار کر رو گئے اہلے خانہ کے مطابق پولیس کو وردات کی اطلاع دے دی گئی ہے نواب شاہ شہر میں صفائی سترائی کی مجموعی صورتحال ابتری علاقے کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا مینسپل کارپریشن کی جانب سے شہر کے گنچان عباد علاقے منو عباد میں ڈالی جانے والی سیوریج لائن کا کام تعطل کا شکار ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو پریشانی کا سامنہ ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نواب شاہ سے نیک محمد ملک کی اس ریپورٹ میں نواب شاہ منسپل کارپریشن کی نائلی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہر کے گنچان عباد علاقے منو عباد کی سڑک کھوٹ کر چھوڑ دی گئی کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی سڑک پر پائپلائن کا کام مکمل نہ ہو سکا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شہر میں سیوریج کا نظام تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے منسپل کارپریشن فوری طور پر پائپلائن کے کام کو مکمل کرے جس کے باعث نہ صرف علاقہ مکین بلکہ کاروباری حضرات بھی شدید مشکلات سے دو چار ہیں جبکہ کٹروں کا اُبلتا ہوا پانی کلیوں سے نکل کر مین سڑکور پر آنے لگائے علاقہ مکینوں نے منسپل کارپریشن سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شہر میں صفائی سترائے کی مجنوعی صورتحال کا نوٹس لیں اور تاخیر کا شکر پائپلائن سیوریج کی لائن کا کام مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو مزید پریشانی کا سامنا نہ ہو ساتھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیک محمد ملک روز ٹی وی نواب شاہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جیکاب آباد میں دیگر اشیاء کی طرح مرگی کے ریٹ بھی آسمانوں کو چھونے لگے مرگی کا گوش چھے سو روپے سے چھے سو پچاس میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ زلائی انتظامی اور پرائیس کنٹرول کمیٹی پرائیس کنٹرول کو چھونے لگے گزرے دن گوبی ٹیماتر مٹر اور پیاز کم قیمت میں بکنے والے آج ان کے ریٹ آسمانوں سے باتے کرنے لگے ہیں اگر بات کی جائے مرگی کے گوشت کی جو کل تک مرگی کا گوشت چھے سو روپے کلو تھا آج چھے سو پچاس روپے کلو فروخت ہونے لگا ہے مزید دکاندار اور شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں سبزی کے ریٹوں مرگی کے ہوں اور جو بھی چیز آپ اٹھا لیں کسی بھی عمل درامت نہیں ہے جو ریڈ لسٹ لگی نہیں ہے دکانوں پر مسئلہ یہ ہے کہ پندرہ دس پندرہ دن ہو گئے ہیں سبزی بلکل نارمل تھی سبزی کریٹ بلکل نارمل تھے پیالو پیاز ٹرماتر وغیرہ سب نارمل تھے کل سے یہ بازار کو سپیٹ آ گئی ہے اور ٹرماتر مہنگا ہو گیا کل اسی ساٹھ گیا تھا آج سو بیس کریٹ آیا سو تیس روزے گا سو دے بہنگے ہو رہے ہیں گو بھی ایک سو چاریس پہ کل ہو گیا ہے کچھ سو دے بہت بہنگے ہیں ہم خود پریشن ہو رہے ہیں سر ابھی رمضان شریف بھکتہ ورمین آ رہا ہے ہم آپ سے ریکنس کرتے ہیں ریٹوں کے اوپر کنٹرول کریں جیسے کہ آپ نے شہری اور دکاندار کی بات سنی تو انہوں کا یہ کینہ ہے کہ سبزیوں کا ریٹ گوہشت کا ریٹ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں پرائیس کنٹرول میاں والی کے علاقے وہاں بھچنا مصفر پور شمالی کے سمیتاروں کی جانب سے ہری پانی نہ ملنے پر ایسی محکمہ انہار کے آفیس کے سامنے پرام اعتجاجی مسائرہ کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں والی سے چودری محمد آصف ارائن کی اس رپورٹ میں ایسی محکمہ انہار کے دفتر میں زمینداروں نے راج پا وانہار کی بھل صفائی نہ ہونے اور کھیتوں تک پانی نہ پہنچنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا میاں والی کے علاقہ وہاں بھچنا مظفر پور شمالی کے کسانوں نے راج پا وانہار کی بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں کو پانی نہ ملنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا زمینداروں کا کہنا تھا کہ بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ کھیتوں کو ٹیو ویل سے سہراب کرنا ناممکن ہو چکا ہے نہری پانی ہمارا حق ہے ہمیں حق دیا جائے زمینداروں کا کہنا تھا کہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر ایکسین محکمہ انہار کے دفتر کے سامنے دھر نہ دیں گے کیمرمند ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آصف رائی روز نیوزمیہ والی حیدر آباد میں سین سالڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کے ملازمین کی جانب سے محایدے کی خلاف ورزی کے خلاف آفیس کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ بورڈ نے ہم سے پچیس ہزار مہانہ تنخواہ کا محایدہ کیا لیکن ہمیں مہانہ انیس ہزار تنخواہ ادا کی جا رہی ہے مزید تفصیلات جانتی ہے نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں حیدر آباد میں سین سالڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کے ملازمین نے محایدے کی خلاف ورزی کے خلاف سین سالڈ ویسٹ منیجمنٹ آفیس کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ ادارہ سین سالڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ نے ہم سے پچیس ہزار مہانہ تنخواہ کا محایدہ کیا تھا لیکن ہمیں مہانہ انیس ہزار روبے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے ہم مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مظاہرین نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے بسورت دیگر اعتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا افسران سے جو ہے صرف یہ گزارش کرنے آئے کہ ہمیں جو ہے ہمارا حق پوری امانداری کے ساتھ دے دیا جائے حق ہمارا جو ہے وہ ہماری سیلری کا معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لیٹر سائن ہوا ہے نا 32000 کا وہ ہمیں دے دیا جائے میرا نام محمد سلیم ہے میں کاسمہ آباد میں کام کرتا ہوں ڈیٹھ سو یوسی میں ٹھیک ہے میں ذیل پاک میں رہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے تقریباً دوہزار بائیس سے ہم لگے ہیں ٹھیک ہے نا دوہزار تہیس سے سوری دوہزار تہیس سے ہم لگے ہیں انہوں نے بولا تھا بھائی تنکہ ہم بڑھائیں گے ٹھیک ہے نا چار مینوں کے بعد تین مینوں کے بعد ہم بڑھا دیں گے ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے چلو چار مینے ہو گئے پانچ میں نے ہو گئے وہی انیس 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 حکومت نے اعلان کر دیا بھائی جو بھی بلدیاں والے ہیں انہوں کی ہم بتیت ہزار نے ہم نے کر دیئے ہم نے جب انہوں کو بولا تو انہوں نے انہوں کو ہمارے کو بولا بھائی ابھی صبر کرو اگلے ملے میں بڑھائیں گے تو انہوں نے ہمارے کو ہزار پر بڑھا کے دیئے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہم نے پہلے بھی حطال کی دی تنکھا دیسے ملی کیمرامین آمیر عباسی کے ساتھ محمد نبید روز نیوز حیدر آباد روز نگر کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت و ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستانی نیٹورک یو فون فوجی جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو جہاں خوف ہوتا ہے وہاں سرمایہ نہیں رہتا اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہم میرے مزید مشکل مت کرو یار یہ بندی ہمیشہ ہی ٹینشن میں رہتی ہے اس کا حزبن جو پر سے ناراض ہے پکا یہ سب اس کی ساس نے کیے قائز تم لوگ کے پاس ٹائم بہت ہے ٹائم نہیں ڈائٹا بہت ہے صرف ٹائم نہیں انٹرٹینمنٹ بہت ہے جب یو فون فوجی وی کی ای ڈیجیٹل آفر سے ملے سکسٹی جی وی اور فری شاک ایب سبسکرپشن تو ہر کوئی بولے ٹیٹا بہت ہے پاکستانی نیٹورک یو فون فوجی جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو ویلکم بیک روز نگر کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایس ڈی پی او کوہوٹا سکلر سعیدان سلکر مرسا سکندر نے کہا ہے کہ نمبر تاری نسام کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹیوں کو فعال کرنے کے ساتھ ساتھ نمبرداروں کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں کہوٹا سے راجہ ساجد جنجوہ کی اس ڈی پورٹ میں سندر نے کہا ہے کہ نمبرداری نظام کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹیو کو پاہل کرنے کے ساتھ ساتھ نمبرداروں کے فدمات بھی حاصل کی جائیں گی وہ ممران امن کمیٹی تحصیل کہوٹا اور صحافیو کے وقت سے رسمی گفتو کا رہے تھے انشاءاللہ اب ہم آپ لوگوں کے تعاون سے جو آپ سیجیسٹ کریں گے کہ بھئی افیکٹیو لوگ جو مزید اس میں رہ گئے ہیں ان کو شامل کیا جائیں اور جو بندے جسے آپ نے پوائنٹ اٹھ کیا کہ جو دیچشتی نہیں لیتے یا جو اس میں پرائے نام ان کا نام ہے لیکن وہ کوئی رول موسر پلے نہیں کرتے کسی بھی موقع پر تو ان کو ہم ان کا مدرد بھی ان سے کر سکے ایڈیشنل سیکیٹری ٹاسک فورس محکمہ زراد پنجاب میاں عبدالقادر شاہ کے زیر صدارت میاری زرائی مداخلت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے راول پنڈی میں جائزہ اجلاس کا انکات ہوا اس موقع پر ایڈیشنل سیکیٹری ٹاسک فورس محکمہ زراد پنجاب کا کہنا تھا کہ میاری زرائی مداخل قادوں اور زرائی عدویات کی فراہمی کے حوالے سے محکمہ زراد پنجاب سیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل کر رہا ہے نہ کس زرائی مداخل کے استعمال سے پسالالات میں ناقابل اطلافی نقصانات پہنچتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ زرائی مداخل کے کاروپار کے حوالے سے مجودہ قانون میں بہتری لانے کے لیے اقدامات بھی کیے چاہ رہے ہیں انہوں نے فیلڈ آفیسر آنس اور زرائی انسپیکٹرز کو ادائی چاری کیا ہے کہ وہ میاری زرائی مداخل کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کارلائیں خیر میاری اور غیر قانونی زرائی مداخل کا کاروپار کرنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں داریکٹر زرائی توسیر راولپنڈی ڈیوین سید شاہد افتخار بخاری کا مزید کہنا تھا کہ ڈیوین بھار میں یوریا خات کے دس ازار چھ سو انوازی تھیلے مجود ہے جبکہ نیٹرو فاس کے پانچ ازار ایک سو پہنٹالیس تھیلے مجود ہے جس کو اس سیزن میں فصلوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں کراچی میں عدبی میلے کا انعقاد کیا گیا میلے میں آخری روز تک دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا میلے کا احوال جانتے ہیں کراچی سے امتیاج اخرانی کی اس ریپورٹ میں کراچی کے نیجی ہوتل میں جاری عدبی میلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا آخری دن بھی عدبی میلے میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہری پوری دنیا سے آنے والے خواتین بزر بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کتابوں سے دوستی اور لگن کے لیے زہر دیا گیا جبکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کا روز نے اسے باتشیت کرتے ہوئے کہنا تھا کسیم کے جو عدبی میفلے ہیں میرے خیال یہ جمنی چاہیے ہیں اور لوگ یہاں پہ جو میرے خیال ہے جو ینگ جنریشن ہیں وہ بہت زیادہ موبائل اور ہر چیز کے اندر اب چلی گئی ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ڈیجیٹل ورل کے علاوہ بھی دنیا بستی ہے اور اگر وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آج نہیں یہ کوئی سدھیوں پرانی ایک روایت ہے میں اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرف لے کر رہے ہیں بجائے کہ ہم جو ہے چھوٹے سکتے ہیں سے بچوں کو آہ موبائل پکڑا دیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہمیں آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے آنے والے بچوں کے لیے ہمیں جو ہے یہ محنت خود کرنی پڑے گی اور میں ہر ماں کو یہ کہوں گی کہ پلیس بچوں کو موبائل دینے کے بجائے آپ ہمارے جو آہ لوگ جنہوں نے آہ اس قوم کے لیے کام کیا ہے اس ملک کے لیے کام کیا ان کی کتابوں کو ضرور پڑھائیں تاکہ ان کی اندر وہ چیز آئے جو اب ہم خود اپمائے ان بچوں کو ختم کر رہے ہیں ان چیز کہوں گا کہ ایک زمانے میں ہم صبح اخبار کا انتظار کیا کرتے تھے میں وہی وقت دوبارہ چاہتا ہوں کہ بچے ایک کتاب کا انتظار کریں اور کتاب سے جو تعلیم حاصل ہوتی ہے اس کو پھیلائیں اس کو بڑھائیں بچوں کو ابھی جس ڈگر پہ لگا دیا گیا ہے وہ بڑی ختمناک ڈگر ہے نہ ان کا بچپناہ ان کا رہا نہ ان کی جوانی ان کی رہے گی نہ ان کا بڑھا پا ان کا رہے کتابوں کے حوالے سے تین روزہ تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ اور سیز پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ کتاب کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اسے ایمیٹ ہونے چاہیے کیمرہ میں ندران کوریشی کے ساتھ امتیاز یکرانی روز نیوز کر رہا چی اکارہ میں ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے عدایت پر انسانی زندگیوں کے ساتھ خلوات کرنے والے اناثر کے خلاف بلا امتیاز کاروائی اچاری فوڈ آتھارٹی ٹیم نے باروقت کاروائی کرتے ہوئے دو ازار کلو مردہ مرکیوں کو بڑی خیب پکڑ لی مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی کے اس ریپورٹ میں ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسم جوید کی حدیت پر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلوات کرنے والے اناثر کے خلاف کاروائیاں چھاری منجاب فوڈ آتھارٹی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ فیصلہ بار روڈ کنال کلونی میں کلیکشن پوائنٹ پر کاروائی کرتے ہوئے مردہ مرگیوں کی بڑی خیب پکڑ لی دو ہزار کلو مردہ مرگیوں کا گوشت برامت کر کے طرف پی کر دیا گیا کلیکشن پوائنٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مردہ مرگیوں کا گوشت شہر بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹ پر سپلائی کیا جانے کا انکشاف پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دو موٹر سائیکلیں اور دیگر سمان بھی قبضے میں لے لیا مردہ مرگیوں کا گوشت طرف کر کے سپلائر کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسم جوید کا کہنا ہے کہ عوام کو مردار گوشت کھلانے والے اناثر کی سرکوبی کے لیے سخت ایشن لیا جائے گا انسانی زندگیوں کی حفاظت ہمارے لیے اولین ترجیح ہے یہ ملزمان کسی بھی رائٹ کے مستق نہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی انسانی زندگیوں کے ساتھ منفی خلوار ناقابل برداش ہے معاشرے میں مجود ہر فرد واحد ایسے اناثر کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے میکمہ فوڈ آتھارٹی کا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر ایک صاف سترہ معاشرہ پروان چڑھا سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین علی روز نیوز اکارا میاں والی کے تھانہ سٹی میں قتل کا ملزم گرفتار نہ ہونے پر لوہکین کا احتجاج پولیس کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا تفصیلات میاں والی سے چودری محمد آصف ارائن کی اس ریپورٹ میں تھانہ سٹی میں میاں والی میں مقتول پارٹی کا ملزم گرفتار نہ ہونے پر احتجاج چند ماہ قبل گلریز نامی شخص کو مخالفین نے قتل کیا جس کا تیسرا ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا جس پر اہلیان موچ نے لوہکین سے مل کر تھانہ سٹی میں احتجاج ریکارڈ کروایا پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو یقین دلایا دو ملزمان گرفتار ہیں تیسرے کی گرفتاری کے لیے پولیس متحرک ہے جلد گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جائے گا کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آصف ارائن روز نیوز میاں والی ڈی بی او سرکودہ کی ہدایت پر اے ایس پی سٹی عبدالصمی شیخ کی نگرانی میں پولیس تھانہ سٹی کی کاروائی بھاری مقدار میں پتنگ کیمیکل دور اور رکم برامت ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا گیا پولیس تھانہ سٹی نے خفیہ اطلاع پر بلاک نمبر تیرہ اور چودہ میں کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو ریڈ کر کے پتنگ اور کیمیکل دور فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر کے بھاری مقدار میں پتنگ کیمیکل دور اور رکم برامت کر لی جبکہ ریڈ کے دوران موقع پا کر دو پتنگ فروش موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے پتنگ اور کیمیکل دور کبزے میں لے کر گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا لازبیلہ میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی اسمنگلرز کے خلاف کاروائیاں جاری کوئٹسی کراچی آنے والی بسز اور دیکھر چھوٹی کارڈیاں جو کہ چالیا اور ممنوع سامان لے سے لوڈ تھی ان کو اوثر روڈ چیک پوسٹ پر روکا گیا ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق دورانے چیکنگ کوچ کا مالک نے بس کو زبردستی روڈ کی طرف لے گیا اور پاس کو آگ لکھا دی فائر پرکیٹ نے آگ پھجائی اسی اصنابیں کوچ کا مالک موقع سے فرار ہو گیا تا ہم اس کے منشی کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی گئی پاکستان کوسٹ گارڈز حکام کا کہنے کہ ہم اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مضامت کرتے ہیں اور ہر قسم کی سمگلنگ کی روکتام کے لیے مصروف عمل ہیں سندھ کے ثقافتے کی پہچان سندھ موڑے ٹھرکی سڑک کے کنارے سر اور سرکنڈوں سے تیار ہونے والے خوبصورت موڑے ٹھروں اور گھروں کی شان سمجھے جاتے ہیں یہ موڑے کیسے تیار کیا جاتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں سکندر علی سمرو کی ریپورٹ سندھ کے قدیم اور ثقافتی فرنیچر سر اور سرکنڈوں سے تیار ہونے والے آرامدے خوبصورت موڑے اور گھروں کی زینت چھبیاں ایک الگ ہی پیچان رکتے ہیں اور ان کی تیاری انتہائی مشکت بھری ہوتی ہے سر اور سرکنڈوں کو باہر جنگلات نیروں کے کناروں سے کاٹ کر لائے جاتا ہے تیز دھار کلاری سے کاٹا جاتا ہے اور ان کی صفائی کے عمل کے بعد سرکنڈوں کی لکڑی کو جھوڑ کر ان کو رنگین کپڑے اور دوریوں سے خوبصورتی دی جاتی ہے تیز دن کی لگاتار محنت کے بعد ایک روایتی موڑا تیار ہوتا ہے یہ سندھ کی ثقافت ہے اسی موڑے پہ سکون ہمیں بہت ملتا ہے آپ سارا دن کوچ پہ بیٹھیں یا کرسی پہ بیٹھیں تھک جائیں گے اسی موڑے پہ یہ ہماری گرنڈیا آپ نہیں تھکیں گے موڑا ہمارے پاس سندھ میں اتنا چلتا ہے اتنا چلتا ہے ترک کے نیچے رکھو ادھر بیٹھ جائیں چھوٹے لوگ بھی اسی پہ بیٹھتے ہیں منسٹر بھی اسی پہ بیٹھتے ہیں اسی میں سکون ملتا ہے ان لوگوں کو تھکاوت محسوس نہیں ہوتی کانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے رسیداروں کو توفے کے طور پر ملک اور بیرون ملک بھی بھی بھیجتے ہیں سندھ سے دبائی بھی چلا جاتا ہے موڑا امریکہ بھی جلے جاتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے یہ جاتے ہیں یہ سندھ کی ثقافت ہے ترلو فنیچر میں جدت آنے کے باوجود ان روایتی موڑوں اور چھبیوں کی مانگ اب بھی موجود ہے جو کہ سالوں سے موڑوں کا کام نسل در نسل چلتا آ رہا ہے ان کاریگروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث گاہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور کم مزدوری ملتی ہے قومت وقت کو چاہیے کہ مصدور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روز نیوز